بریک کے بارے آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں علی گھر میں ہوئی دل دینا دینے والی واردات کے بعد پورے دیش میں آکروش کا محول ہے اس بیچ کئی دنوں سے شانت سماج وادی پارٹی کے راشتریہ دیکش اکھیلے شیادوں نے یو پی سرکار کی قانون ویوستہ پر سوال کھڑے کیے بارہ بنکی کے شراب پیڑت پریواروں سے ملنے پہنچے سپا پرمک نے علی گھر کی گھٹنا کو درباہ کے پون بتایا انہوں نے کہا کہ کیا یہی نیا بھارت ہے جہاں بیٹیوں کے جان سرکشت نہیں ہے جہاں بیٹیوں کے عزت سرکشت نہیں ہے اکھیلے شیادوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کے لوگ علی گھر جا کر پیڑت پریوار سے ملاقات کر کے ہر سمبھو مدد کریں گے اکھیلے شیادوں نے کہا کہ علی گھر میں چار دن تک بچی کے دلاش میں جوٹی ناکام پولیس ہاتھوں میں لاشت لے کر آتی ہے یہ دصویر ہے یو پی میں بیاب جنگل راج کی وہیں اکھیلے شیادوں نے گھڑ بندھن پر بولتے ہوئے کہا کہ مایابتی جی نے گھڑ بندھن توڑ کر اکیلے چناؤ لڑنے کا مند بنایا ہے تو سماج وادی پارٹی بھی اکیلے چناؤ لڑنے کے لئے تیار ہے مجھے خوشی ہے کہ آج مہادیوہ آنے کا موقع ملا حالانکہ ہمارا اور سماج وادیوں کا کبھی پرشار کا مادیم نہیں رہا کہ ہم اپنا پرشار کریں نورات کے برت رکھتے ہیں لیکن کبھی پرچار نہیں کیا ہوگا جس مکہ منتری آواز میں مکہ منتری سی رہ رہے ہیں جن کا نام آپ نے لیا تھا کبھی وہ آپ کو جانے دیں وہاں پر سب سے سندر مندر کا نرمان اگر کسی نے کرایا تھا تو میں نے خود وہاں پر ایک مندر بنایا تھا تو یہ نہیں ہے کہ ہم بس اتنا ہے سماج وادیوں کا کہ سماج وادی لوگ دکھاوا کم کرتے ہیں لوگ کچھ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں لیکن بھگوان کے کرپاس سب کے اوپر ہے ابھی ان کے اوپر ہوئی ہے اگلی بات دوسروں کے اوپر رہی ہے مجھے یہی کہہ سکتا ہوں میں کب ہوگی لیکن مجھے امید ہے کیونکہ ہم نے میں نے پہلے ہی کہا کہ سماج وادیوں نے اور خاص کا ڈاکٹر لویا نے سب سے پہلے رامان میلا شروع کیے تھے رامان میلا فیج آباد میں ہوتا تھا رامان میلا چتکوڑ میں ہوتا تھا ہم نے خود اپنے آپ بھگوان ہنومان جی کی پرتیمہ لگی ہے مورتی لگی ہے بہت بڑی ہمارے اکرش بھگوان کی مورتی ہے مندر ہے لیکن ہم دکھاوا نہیں کرتے لیکن یہ زمانہ اگر دکھاوے گا ہے تو دکھاوے گا